نحمدہ و نسلی علی رسول کریم امامان ربی شرحلی صدری ویسرلی امری وحلی لفظتم اللہ سانی افقہ و قولی اللہ مفقینا فی الدین الحمدللہ اب ہم جو ہے اپنا نیو ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں اور وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہم سے ابو صوفیان کا زوردار مقالمہ مقالمہ یعنی گفتگو کرنا سوال و جواب کرنا حضرت برہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ابو صوفیان غزوہ احد کے ختم ہونے کے بعد آیا اور پوچھنے لگا کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں رسول اللہ نے فرمایا اسے جواب نہ دو اس نے پھر سوال کیا کیا تمہیں ابن ابی کوحافہ یعنی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب نہ دو اس نے پھر پوچھا تم میں خطاب کے بیٹے ہیں پھر خود کہنے لگا یہ لوگ تو ختل ہو چکے کیونکہ اگر زندہ ہوتے تو ضرور جواب دیتے یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہم بے خابو ہو گئے اور بولے اوہ اللہ کے دشمن تو جھوٹ بولتا ہے اللہ نے تیری رسوائی کے لیے انہیں باخی رکھا ہے اس کے بعد ابو صفیان نے نعرہ لگایا حبل بلند ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسے جواب دو صحابہ کرام نے عرض کیا ہم کیا کہیں فرمایا تم یہ جواب دو اللہ ہی بلند و بالا اور عظمت اور جلال کا مالک ہے یہ سن کر ابو صفیان بلا ہمارا عزہ ہے مگر تمہارا کوئی عزہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے جواب دو صحابہ عرض کرنے لگے کیا کہیں فرمایا کہو اللہ ہمارا آقا ہے اور تمہارا کوئی آقا ہی نہیں اس کے بعد ابو صفیان نے کہا آج کا دن جنگ بدر کے دن کا بدلہ ہے اور لڑائی میں ہر جت ہوتی رہتی ہے تمہارے مقتولین کا مسلح ہوا ہے میں نے اس کا حکم نہیں دیا تھا اور نہ ہی مجھے برا لگا صحیح بخاری ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہہے کی برابری ہمارے شہدہ جنت میں ہیں اور تمہارے مقتولین جہنم میں ہیں مسند احمد ابو صفیان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا تھا اس میں واضح دلالت تھے کہ مشرقین کے ہاں بھی ان شخصیات کو خاص اہمیت حاصل تھی وہ جانتے تھے یہ اسلام کے جہے مین لیڈر سے اسلام کی عالی شان امارت انہی پر خائم ہیں مشرقین کو یقین تھا کہ ان کی شہدت کے بعد اسلام خائم نہیں رہ سکتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں ابو صفیان کے جواب میں خاموشی کا حکم دیا تاکہ اسے مزید ظلیل کیا جائے یہاں تک کہ جب وہ قرور کے نشے میں مست ہو جائے تب اسے حقیقت حال سے باخبر کرے اور بہتدورے سے اس کا جواب دے رسول اللہ نے صحابہ کو اس وقت جواب دینے کا حکم دیا جب اس نے اپنے معبدوں کا اور انہیں شریک ٹھرانے کا فخریہ طور پر اظہار کیا تھا پہلے انہوں نے جواب دینے سے منع کر دیا تھا تو اسے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اسے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ توحید کی عظمت کڑنگ کا بجایا جائے اور بتایا جائے کہ مسلمان جس کی عبادت کرتے ہیں وہ در حقیقت عزت کا مالک اور انتہائی طاقتور ہے اور اسے مغلوب نہیں کیا جا سکتا اور ہم مسلمان اسی کا گروہ اور اسی کی فوج ہے تو اس گفتگو سے کیا سمجھ میں آتا ہے جب اس نے کہا کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ابو کحافہ کے بیٹے ابو بکر ہے عمر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دینے کا حکم دیا بلکہ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب سے منا کر دیا اور فرمایا اسے جواب نہ دو کیونکہ مسلمان خوام کو زخمی کرنے کے باوجد وہ مسلمانوں کی تلاش میں ابھی تھنڈے نہیں ہوئے تھے ان کے غیز و غزب کی آگ بھڑک رہی تھی لیکن جب اس نے اپنے ساتھیوں کو بتایا کہ تمہارے ہاتھوں ان کا کام تمام کیا جا چکا ہے تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جوش میں آگئے ان کے غصے میں شدت آگئے اور انہوں نے جواب دیا اوہ اللہ کے دشمن تم جھوٹ بکتے ہو دراصل اس اطلاع میں کافروں کی رسوائی کا سامان اور اپنی بہدری جتلانہ مقصود تھا اور اس وقت دشمن کو باخبر کرنا تھا کہ ہم لوگ اب بھی تم سے ٹکرانے کی تبتاب رکھتے ہیں اور ہم کمزوری اور کاہلی کا شکار نہیں ہوئے میں اور میرے ساتھی تم سے ہرگز خوف زدہ نہیں ہوئے ہمیں زندہ رکھ کر اللہ نے تمہاری رسوائی کا سامان باخی رکھا ہے اور ان تینوں شخصیت کے متعلق بتانا کہ وہ زندہ ہے دشمن کو گھبرات اور خوف میں مقتلہ کرنے کے برابر تھا کیونکہ انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ تینوں وفات پا چکے ہیں اس موقع پر ایک ایک کے بجائے تینوں کی بخا کا اکٹھا جواب دے کر ابو صوفیان اور اس کی قوم کو ظلیل اور کمزور کرنا مقصود تھا اور ایسے الگ الگ جواب دینے سے ممکن نہ تھا ابو صوفیان رضی اللہ عنہ کا ان کے متعلق پوچھنا اور اپنی قوم کو ان کی وفات کی تیلہ دینا دشمن کی چالبازیوں کے ترکش کا آخری تیر تھا رسول اللہ نے اس کی اس چال کے ممکن ہونے تک صبر کیا جب انہوں نے اپنی سازش کر لی تو عمر رضی اللہ عنہ انہوں نے جواب دیا اور ان کے فریب کے تیر انہی کی طرف لوٹا دیئے پہلے جواب نہ دینا بہتر اور اب کی بار جواب دینا مفید تھا اسی طرح آغاز آغاز گفتگو میں جب اس نے ان کے متعلق دریافت کیا تو اسے سرے سے جواب ہی نہ دیا اس کی ذلت اور حقارت کا باعث تھا تو جب وہ اپنے ہی من میں خوش ہونے لگا کہ وہ ختل ہو چکے ہیں اور اس کے دل میں یہ باند بیٹھ گئی اور وہ انتہائی غرور اور تکبر میں کھو گیا تو اب اسے جواب دینا انتہائی مناسب تھا کیونکہ اس میں اس کے لیے حقارت اور ذلت پرشدہ تھی اب جواب دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف بھی نہ تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب نہ دینے کا حکم صرف اس وقت دیا تھا جب اس نے پوچھا کیا تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے کیا تمہیں فلاں فلاں ہیں لیکن جب اسی نے کہا یہ تینوں تک ختل ہو چکے ہیں اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب دینے سے منانے ہی فرمایا بہرحال ابو صفیان کو پہلے جواب نہ دینا اور اب جواب دینا ہی بہتر تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہدہ کی خبرگیری کرنا ابو صفیان کے میدانی جنگ چھوڑنے کے بعد رسول اللہ اپنے ساتھیوں کی خبرگیری کے لئے تشریف لے گئے اور چند ایک شہدہ کے پاس کھڑے ہوئے ان میں سے حضرت حمزہ بن عبد المطلب مصب بن عمیر حنزلہ بن عبی آمیر سعید بن ربی اسرن رضی اللہ اور دوسرے صحابہ شامل ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدہ احد کو دیکھا تو فرمایا میں ان سب پر گواہ ہوں جو بھی شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں زخمی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ اسے خیامت کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا جس کا رنگ تو خون ہی والا ہوگا مگر خشبو مشک جیسی ہوگی دیکھو جسے خران زیادہ یاد تھا اسے دوسروں سے پہلے لحد میں رکھو امام بخاری رحمت اللہ نے سید جابر کی روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ دو شہیدوں کو ایک ہی کپڑے میں لپیٹ اور پوچھ تھے ان دونوں میں سے خران کس کو زیادہ یاد تھا جب اشارہ کیا جاتا کہ فلان کو تو آپ صلی اللہ علیہ سلام اسے لحد میں آگے کرتے اور فرماتے قیامت کے دن ان لوگوں پر میں گواہ ہوں گا اور آپ نے انہیں غسل دیا گیا صحیح بخاری رسول اللہ نے حکم دیا کہ انہیں ان کی شہدت گاہوں میں دفن کیا جائے لہٰذا جن شہدہ کو دفن کرنے کے لئے مدینہ منتقل کیا جا چکا تھا انہیں دوبارہ ان کی شہدت گاہوں کی طرف منتقل کر دیا گیا سنن نسائی جب رسول اللہ نے حضرت غمگین ہو گئے اور روتے ہوئے سسکیا بھرنے لگے قریب تھا روتے روتے بے ہوش ہو جاتے اتنا غم ہن کو ہوا تھا اہت کے دن رسول اللہ صلی اللہ کی دعا رسول اللہ صلی اللہ نے بہت زیادہ خون بہ جانے کی بینا پر اہت کے دن زہر کی نماز بیٹھ کر پڑھائی صحابہ بھی جو ہے آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ نے اللہ کی حمد صنعہ کی اور درپیش آسمائش اور مشخت کے مطالق اللہ سے دعا فرمائی چنانچہ آپ نے صحابہ سے فرمایا برابر ہو جاؤ ذرا میں اپنے پروردگار کی حمد صنعہ کر لوں اس حکم پر صحابہ رضی اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ کے پیچھے صفحے باندھ لی تو آپ صلی اللہ علیہ نے دعا کی اے اللہ تیرے ہی لئے سب تعریفیں ہیں اے اللہ تو جس کے لئے کشادگی فرما دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس شخص کو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں کر سکتا اور جس شخص کو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا اور جسے تو دور کر دے اسے کوئی خریب نہیں کر سکتا اے اللہ ہم پر اپنی برکت و رحمت و فضل اور رسق کے دہانے کھول دے اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہوں اے اللہ میں تجھ سے فخرے کے دن مدد کا اور خوف کے دن آمن کا سوال کرتا ہوں اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے اور کفر اور فسو کرنا فرمانی کو ناغوار بنا دے اور ہمیں ہدایتی اپتہ لوگوں میں کر دے اے اللہ اسلام کی حالت میں ہمیں موت دینا اور اسلام ہی پر زندہ رکھنا رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر ہمیں صالحین میں شامل فرما اے اللہ تو ان کافروں کو ہلاک کر ان پر سختی کر اور ان پر عذاب نازل فرما جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے رکھتے ہیں اے اللہ اہل کتاب کو نست و نابود کر دے اے سچے اللہ ہماری دعا خبال فرما